موسیقی السلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے ارمغان صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکڑ برڈز کینگڈم کوکڑ برڈز کینگڈم میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید آج کی ویڈیو جی اسیل چکس کے حوالے سے ہے جی کہ ایک پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی ریشے کے حوالے سے کہ اسیل چکس میرے کیس طرح ختم کیا جائے اس میں میں نے انٹی بائیوٹک بڑیڈا جو انہا بتائے تھے کہ انٹی بائیوٹک کا اپنے استعمال کرنے سے جو انہا ریشہ ہاتھ ہو جائے گا ان کا تو انٹی بائیوٹک میں ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تو انٹی بائیوٹک جو انہا بماری وڑکابو پالے تو ٹھیک ہے کمزور ہو جاتا ہے میں نے اس میں بتایا بھی تھا کہ جو انہا اگر آپ ان کی جو ساتھ ساتھ جو انہا آہ فیڈ کا دھیان رکھیں مطلب جب آہ یہ بیمار ہوتے ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں تم سلسل انٹی بائیوٹک دہنے سے جو انہا ان پر مزید دوائی کا اثر ہونے کی بجائے جو انہا یہ مزید بیمار ہو جاتے ہیں تو ہوتا ہے ایسے ہی اگر تو جانور کے آپ فیڈ کا بغیرہ کا دھیان رکھیں اچھی طرح فیڑ دیں اور انٹی بائیوٹک جو انہا ہے تو کچھ حالات میں ایسا ہوتا ہے جی کہ انٹی بائیوٹک سے ارام نہیں آتا جو انہا برڈ کو تو پھر اس کے لیے جو انہا کیا حال ہی آجائے تو اس کے لیے جو انہا ایک انجیکشن ہے کمال کا ڈزلٹ ہے اس کا صرف تین دن میں جو انہا اس نے ان کے اندر سے ریشہ وہ انفیکشن ہو جارا سب کچھ ختم کر دینا تو یہ میرا جو تھائی ہے یہ سامنے بھوم رہا اس کو بھی تھوڑا آسا جوانا اس کا مسئلہ ہوا ہے ریشہ کا ظاہری بات ہے ایک چھت کے سب رہتی ہیں تو انفیکٹیڈ برڈ کب ایک بار ہو جاتا ہے کہ کوئی غلطی سے بچہ بغیرہ کھول دے اسے تو وہ ان کا پانی پی لے تو سب کو انفیکشن تھوڑی تھوڑا تھوڑا بہت آ جاتا ہے تو اس لیے جوانا اس میں بھی تھوڑا آسا ریشہ ہی جوانا شکایت ہو رہی تھی تو وہ جو میں نے پچھری ویڈیو میں نیکیٹ نیک آپ کو بتایا دکھایا تھا وائٹ چک تو اس کو بھی اتنا کوئی خاص جوانا اثر نہیں ہوا ہے اور انٹی بائٹی کا کیونکہ اس کا مسئلہ اب بڑھ گیا ہے تو خیڑ بھی کچھ ہسنی وہ خاص نہیں کھاڑا تو اس کے لیے انجیکشن اب بہت ضروری ہو گئے اور انجیکشن نہ دیں گے تو وہ مزید کمزور ہوتا جائے اور ایکسپائر ہو جائے اور ساری ہماری مینج جوانا کھو کھاتے جائیں چلی جائے گی تو اس کا یہ ہے ہے حالی جی انجیکشن ہے ایک انجیکشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیں جانتا کون بھی سون تقریبا یہ بڑھائی سے دیکھ لیں دو سب چھولا یعنی کہ دوسر پہ دا مری جائے گا تو اس کو لگانا کیسے ہے ٹین دن آپ میں لگانا شام کو رکھ لیں شام کو لگانا شام کا رکھ لیں اگر صبح لگانا ہے تو صبح رکھ لیں لیکن لگانا کیوں لگانا کیسے ہیں ٹین دن آپ پڑھیں دیکھوں ایک منٹ سرنج فلحال پاتانی کا ہارا کر دی ہے نا یہ اچھا یہ سرنج ہے آم جو پانچ سی سی گی ہوتی ہے چھوٹی ایک اور ہوتی ہے انسولین والی شوگر والی سرنج اگر تو وہ ہے تو وہ بھی ٹھیک کہ لیکن اگر نہیں وہ ملی تو یہ اس کا یہ دیکھیں ایک پوائنٹ ہے کہ اگر اگر آپ فوکس کرتا ہے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ نمبر ایک پوائنٹ جو ہے اس کا ہے اتنا سا چک ہے نا بڑھ اتنی ہوں مڑکا ہے اس کے لیے لیوانا آپ میں کیا کرنا ہے کہ یہ نہیں ہے اس کا آدھا ہوں آپ سی سی سرین لیوانا آپ میں بڑھ لیوانا ہے آپ سی سی سرین اس کی بڑھ لیوانا ہے اس میں اگر اتنی مرے ٹکی تو اس کو لگانا کدھر ہے یہ پیٹ کے نیچے جو ہے نا ہڈی اس کے ساتھ ماس میں لگانا ہے ہڈ ڈی منی لگانا غلطی سے بھی اگر نہیں لگا سکتے تو کوئی آپ کا دو سرگارہ جس نے زیادہ شوق کیا ہوگا ہے اس سے ڈگا لیں تو ہڈ ڈی منی لگانا آپ نے ماس میں لگانا تین دن لگاتا اور لگانا انشاءاللہ تعالیٰ جوانا بڑے اللہ نے چاہت تین دنوں میں انکاریونا ریشہ بالکل ختم ہو جائے گا اور یہ جو ہے نا ایک ٹیو ہو جائے گا اور پھر اس کو انفیکشن ہی ہے ایک طرح کی جو ہے نا اس کی ہم نے کہہ لیں کہ ویکسینیشن ہی کرنگی ہے اس سے ایک طرح کی ویکسینیشن بھی ہو جائے گی اور پھر مزید جوڑا ہمیں خیت بغیرہ کے ٹیک اور ٹیو ہوگی نہیں ہوگی اور جو برڈ آپ کا صحت من رہے گے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید اسی طرح ہی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچی ہے شکریہ پر واشنگ اللہ حافظ